حیعن الفلاح کچھ نشستوں سے ہم قلب اور دل کی اصلاح کے حوالے سے دل کے افعال کی اوپر دل کی صفات دل کی کچھ جذبات اور احساسات کو بنیاد بنا کے ہم ان پہ گفتگو کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں ہم جن دو صفات کا تذکرہ کریں گے وہ اجلت اور کنات کی صفات ہے اجلت کا فساد کیا ہے اور کنات کی دولت کیسی دولت ہے پہلے ہم اجلت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے اللہ اس و جل نے انسانوں کے اندر کچھ کمزوریاں فطری طور پر رکھتی ہیں ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ کتائیاں کچھ کمزوریاں رکھتی ہیں اور اس سے اللہ کا مقصود کیا ہے انسان کی آزمائش کرنا کہ تم اپنی اس کمی اور کتائی کی اوپر قابو پا کر دکھا دو تو اگر یہ کمیاں اور کتائیاں نہ ہوتی انسان کے اندر خواہشات اور اس کی جبلتیں اور اس کی انسٹنکٹس نہ ہوتی تو اس کا امتحان کسی چیز کا امتحان کہلائے جانے کا مستحق نہ ہوتا تو انہی کمی اور کتائیوں کی وجہ سے انسان کا امتحان امتحان کہلاتا ہے تو جو کمیاں اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں ان کمیوں اور کتائیوں میں سے ایک بڑی کمی اور کتائی اجلت کی کمی اور کتائی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انسان کو اجلت سے پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان جس خمیر اور مٹی سے بنا ہے اس مٹی اور خمیر کے اندر اجلت بھی شامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ اس و جل نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر مٹی لی اور اس سے اللہ اس و جل نے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اب یہ جو مٹی لی گئی تھی کہیں سے زمین سخت تھی کہیں سے نرم تھی تو آدم کے بیٹوں میں جو مزاج منتقل ہوئی ہیں تو وہ اسی مٹی کے مزاج ہیں اگر ان میں کوئی سختی ہے تو وہ اس مٹی کی سختی کی وجہ سے ہے جو ان کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اور اگر کسی انسان کے مزاج میں نرمی ہے تو اس نرمی کا سبب اسی مٹی کا وہ خاصہ ہے کہ وہ نرم زمین سے لی گئی تھی تو انسانوں کے مزاج میں جو مختلف خوبیاں ہیں یا مختلف کتائیاں ہیں وہ اللہ اس و جل نے انسان کے اندر پیدائشی طور پر رکھتی ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ اللہ نے اس نفس کی اندر اس کا فسق و فجور اور اس کا تقوя دونوں الہام کر دی ہیں یعنی اللہ اس و جل نے انسانی نفس کی اندر کچھ ایسا مادہ رکھ دیا ہے کچھ ایسا سبسٹنس ہے جو شر کی طرف لے کے جانے کا باعث بن جاتا ہے اور کچھ ایسا مادہ کچھ ایسا سبسٹنس بھی رکھ دیا ہے جو خیر کی طرف لے جانے کا باعث بن جاتا ہے تو اب انسان سے کیا مطالبہ کیا گیا کہ وہ شر کے اس مادے کو کنٹرول کر کے دکھا دے اور اس کو خیر میں کنورٹ کر دے خیر میں تبدیل کر دے اور اسی طرح سے خیر کے اس مادے کو استعمال کر کے وہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے خیر پیدا کر کے دکھا دے فرمایا قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ کہ جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور نفس کا تسکیہ یہی ہے کہ اللہ اس و جل نے انسان کے اندر جو کمی اور کتاہی پیدائشی طور پر رکھ دی ہے انسان اس کمی اور کتاہی کی اوپر قابو پالے تو ان کمیوں اور کتاہیوں میں سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اہم کمی اور کتاہی اجلت کی کمی اور کتاہی ہے یعنی جلدبازی کرنا انسان حقیقت میں جلدباز واقع ہوا ہے انسان ہر کام کو جلدی کرنا چاہتا ہے یہ جلدی کرنا جلدبازی کرنا اس کی ایک کمی اور کتاہی ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو ہم نے یہ بیان کی کہ یہ کمی اور کتاہی انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے کہ انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے انسان ایک کام کچھ دیر کرنے کے بعد اکتاہٹ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے ایک سٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی میں انجیننگ شروع کرے گا تو دو چار سمسٹرز کے بعد بعض اوقات اس کا دل کرے گا کہ وہ اپنی یونیورسٹی کو تبدیل کر لے ایک مدرسے کا طالب علم یہ سوچے گا کہ شاید دوسرا مدرسہ اس سے بہتر ہے میں اس میں کیوں نہ ایڈمیشن لے لوں ایک ملازمت کرنے والا شخص دوسری ملازمت کی خواہش کرتا ہے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ملازمت اس سے بہتر ہوتی ہے بعض اوقات وہ ملازمت اس سے بہتر نہیں بھی ہوتی پھر بھی انسان ملازمت تبدیل کر لیتا ہے وہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان یقصانیت سے اکتا جاتا ہے ہم ایک طرح کا کھانا کھاتے کھاتے اکتا جاتے ہیں اور اب تو ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں یا ہم سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں کہ شہر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں سے اکتاہت محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات بیویوں کا عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے شہروں سے ایسی اکتاہت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی سہیلی یا ان کی پڑوسن کا شہر ایک آئیڈیل شہر ہے لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ ایک اکتاہت انسان کے مزاج کی اندر رکھتی گئی ہے یہ انسان کی خامی ہے اگر انسان اس کی اوپر قابو نہ پا سکے تو انسان کے اندر ترون مزاجی پیدا ہو جاتی ہے یعنی متلون مزاج آدمی ٹیمپرامینٹل مزاج رکھنے والا آدمی یعنی وہ مزاج جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہے آج یہ کام کیا کل وہ کام کیا صبح کو یہ شام کو یہ تو یہ مزاج ایک ناکس مزاج ہے یہ مزاج ایک کمزور مزاج ہے ایسے بیہیوئر ایسے ایٹیچوڈ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی تربیت کے لیے آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو ایک عرصے تک کے لیے کرے جیسا کہ بعض ماہرین نفسیات کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو پانچ سال تک کے لیے کریں اس سے آپ کے اندر عظم پیدا ہوگا اس سے آپ کے اندر کنات پیدا ہوگی اس سے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اس سے آپ کے اندر ڈیٹرمنیشن پیدا ہوگی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک کام کو جم کر کریں جب آپ کوئی کام جم کر کرتے ہیں تو اسی وقت اس کے اچھے نتائج اور ریزلٹس آپ کے سامنے آتے ہیں دیکھیں زندگی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے حرکت اور سکون ہر وقت حرکت میں رہنا یہ بھی اچھا نہیں ہے ہر وقت سکون میں رہنا یہ بھی اچھا نہیں ہے متلون مزاج آدمی کون ہے جو ہر وقت حرکت میں ہے مطلب ہر وقت وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہر لمحے ایک بڑا فیصلہ کیے چلے جا رہا ہے تو یہ آدمی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا آپ پودوں کو نہیں دیکھتے آپ درختوں پر گور نہیں کرتے اگر یہ پودے اور درخت چلنا شروع کر دیں تو کیا یہ پھل اناج اور غلہ پیدا کر سکتے ہیں بعض اوقات جو پھل ہمیں ملتا ہے تو وہ رک جانے سے ملتا ہے وہ ٹھہر جانے سے ملتا ہے تو اسی طرح سے بعض اوقات سکون سے پھل ملتا ہے اور بعض اوقات حرکت سے انسان کو نتیجہ ملتا ہے تو حرکت میں بھی رہنا چاہیے بعض اوقات انسان کو ٹھہر بھی جانا چاہیے کسی چیز کی اوپر جم جانا چاہیے قنات اختیار کر لینی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کا ایک وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے تو اب لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اکثر لوگوں نے اپنی سواریوں کو چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے لیکن اس وفد کا جو سربراہ تھا جن کا نام روایات میں ہمیں اشج رضی اللہ عنہ ملتا ہے تو انہوں نے کیا کام کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا سواری سے اترے اپنی سواری کو بھی باندھا اور اپنے ان ساتھیوں کی سواریوں کو بھی باندھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دور پڑے تھے پھر سواریوں کو باندھنے کے بعد انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتارے وہ اپنے تھیلے میں رکھے پھر اپنے نئے کپڑے نکالے وہ پہن لیے وہ اہڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اشج تجھے پتا ہے تیرے اندر دو خسلتیں دو کوالٹیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانات والحلم سمجھداری اور ٹھہراؤ وہ یہ ہے کہ ٹھہراؤ سے سمجھداری پیدا ہوتی ہے اور سمجھداری سے ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں چیزیں میرے ایسے اخلاق ہیں جو میں نے محنت کر کے اختیار کیے ہوں یا پیدائشی طور پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تمہاری خصلتیں یہ تمہاری صفات ایسی ہیں جو پیدائشی طور پر تمہارے اندر موجود ہیں تو اب دیکھیں وہ لوگ ان کے وہ ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے اور دوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا ان کو یہ نہیں کہا کہ میری محبت میں تم سب کچھ بھول گیا اس لیے میں تمہیں اپریشیئٹ کرتا ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جس کی چال میں وقار ہے جس کی چال کے اندر ٹھہراؤ ہے جس کے کام میں سنجیدگی ہے آپ نے اس کو اپریشیئٹ کیا ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ان کی تعریف کی تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اجلت ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارے مزاج بشامل ہے تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اجلت کی دوسری بڑی وجہ اگر ہم بیان کریں تو وہ میڈیا ایڈز ہیں میڈیا میں چلنے والے اشتہارات ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے آئے روز نئی نئی مسنوات نئی نئی پروڈکس مارکٹ میں آتی رہتی ہیں نیا موبائل ہے نئی ٹیبلٹ ہے نیا لیپ ٹاپ ہے نئی گاڑی ہے اسی طرح آپ آگے چلے جائیں آئی ٹی سے نیا گھر ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جن کے پاس موبائل ہوتا ہے جو ان کی ضرورت کو کفائیت کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک نئی موبائل کی خواہش میں وہ فورا اپنی حصیت سے بڑھ کے چھلانگ لگاتے ہیں اور وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے کتنے ہی لوگ ہیں جو نیا لیپ ٹاپ نیا آئی فون اور نئی ٹیبلٹ اور اسی طرح سے کچھ لوگ نئی گاڑی اور نئے گھر کی خواہش میں لگے رہتے ہیں یعنی پچھلی گاڑی اور پچھلا گھر ان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان اسی چکر کے اندر لگا رہتا ہے آئے روز موبائل تبدیل کر رہا ہے آئے روز گاڑیاں بدل رہا ہے آئے روز گھر تبدیل کر رہا ہے یہ کس وجہ سے؟ تلون مزاجی کی وجہ سے اجلت کے فساد کی وجہ سے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا نے اور خاص طور پر مارکٹنگ کا مضمون جب سے پڑھایا جانے لگا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے اندر کی جو خواہشات ہیں جو کمزوریاں ہیں آپ ان کو بڑھکا سکیں آپ ان کو سلگا سکیں یہ ایسی ہے جیسے آپ پیٹرول کی اوپر جو ہے وہ آگ کی چنگاری پھینک دیں تو ایک کمی تو انسان نے اللہ کے اندر رکھی ہے تو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے اسی کمی کو بڑھکایا جاتا ہے بڑے بڑے بل بورٹس کے ذریعے سے بڑے خوبصورت اشتہارات کے ذریعے سے آپ کی اس خواہش کو بڑھکایا جاتا ہے آگ لگائی جاتی ہے آپ اگر دس پرسنٹ نئے موبائل کی خواہش کر رہے تھے تو وہ ایڈ دیکھنے کے بعد سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بوجودے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے آپ یہ نیا موبائل خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے سمارٹ فون بیس ہزار کا ہے لیکن آپ وہ جا کر خرید لیتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر اجلت ہے جلبازی میں جا کر خرید لیتے ہیں دو دن میں ذہن اور دل اس سے اکتا جاتا ہے پھر اس کے بعد نئے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ آپ اس پرانے فون کو جو اگرچہ ہے تو نیا لیکن دو دن کی وجہ سے آپ اس کو پرانا کہہ رہے ہیں یا پرانا سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کو اونے پونے داموں فروخت کر دیتے ہیں پھر دو چار ہفتوں بعد اچانک پھر کوئی نیا مارڈل آتا ہے آپ پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں پھر اس کو خرید لیتے ہیں کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نئی چیز خرید کر پچتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ خرید لی ہے تو جب آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز میں نے بلا وجہ یہ مشینری یہ الیکٹرونکس کی چیز میں نے بلا ضرورت خرید لی تھی اس کی ضرورت تو نہیں تھی تو آپ سمجھیں کہ آپ اجلت کی فساد کا شکار ہو گئے تھے کہ آپ اجلت کی خامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں تو اجلت ایک ایسی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دنیا کا مال جو آپ بڑی محنت سے کماتے ہیں وہ بھی آپ اڑا دیتے ہیں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کے پاس تو قوت خرید ہوتی ہے خریدنے کی پاور وہ تو خرید لیتا ہے لیکن اقتہت کے بعد پھر دوسری کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسے کہ بچوں کا معاملہ ہے ایک کھلونا لے کے دیں ایک دن بعد دوسرے کھلونی کی خواہش کریں گے دوسرے دن لے کے دیں دو دن بعد اس سے بھی اقتہت ہوگی پھر تیسرا لے کر دیں یہ پھر اقتہت تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اگر اس طرح سے آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیں گے پھر تو خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور آپ اپنی خواہشات کو مکمل نہیں کر سکتے تو اجلت کا فساد ایک تو یہ ہے اور ان لوگوں کیلئے جو کہ قوت خرید نہیں رکھتے جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو وہ مہینے کے شروع میں جب تنخواہ ملتی ہے تو اپنی قوت خرید سے زیادہ کی چیز خرید لیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں گھر کا خرچہ چلانے کیلئے وہ دوسروں سے کرز مانگتے پھرتے ہیں تو اب یہ کس وجہ سے مقروض ہوئے کس وجہ سے مشکل میں آن پڑے صرف اجلت کی وجہ سے کہ یہ اپنے اجلت کی خامی کو نہ پہچان سکے کہ یہ خامی اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے اور اس خامی کو وہ کنٹرول نہ کر سکے اس کا وہ امالہ نہ کر سکے تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ خامی ہر انسان کے اندر موجود ہے تو اس خامی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں آپ کے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں چاہے حسد ہو تکبر ہو نفرت ہو یا جو بھی برائی ہو کینا ہو غصہ ہو غزب ہو یا اجلت ہو جو بھی باطنی بیماریاں ہیں جو بھی قلب کی بیماریاں ہیں دل کی روحانی بیماریاں ہیں ان سب کے علاج میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے دو طریقے ہیں ایک ضبط اور ایک امالہ ضبط کہتے ہیں کہ آپ اس خامی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں یہ ایسی ہے کہ جیسے مو زور گھوڑا آپ نے اس کی اوپر سواری تو کرنی ہے وہ آپ کو فائدہ تو دے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو نیچے نہ گرا دے اس کے لیے آپ نے اس کو مہارت کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے اور امالہ کسی کہتے ہیں یعنی ٹلٹ کر دینا کہ آپ اس خامی کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو نیگٹیف سے کسی مصبت پازٹیف چیز کی طرف تبدیل کر دیں اس کی فارم کو تبدیل کر دیں اس کی صورت کو کچھ ایسا بنا دیں کہ وہ شر سے خیر بن جائے وہ گناہ سے نیکی بن جائے جیسے عام حالات میں تقبر کرنے سے منع کیا گیا لیکن ہمارے دین میں میدان جنگ کے اندر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تقبر کرنے کی اجازت دی گئی تو اس طرح سے آپ اپنی خامیوں کو مائل کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اجلت کی خامی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور کنٹرول کرنے کے لیے اپنی تربیت کرے تربیت کیسے کر سکتا ہے کہ ایسے نہ کرے کہ اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی تو وہ اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے چاہے وہ چھوٹی سی خواہش ہو تو ہر وقت اپنی خواہش کو پورا کرنے کی اوپر نہ لگا رہے بعض خواہشوں کو ایسی بھی چھوڑ دے کہ اگر پورا کر بھی سکتا ہو تو ان کو پورا نہ کرے اس طرح سے اگر اس کے اندر اجلت کی خامی ہوگی تو اپنی خامی کی اوپر قابو پا لے گا اپنی تربیت کے ذریعے سے اور دوسرا کیا ہے کہ اس اجلت کی خامی کا امالہ کر دے ٹیلٹ کر دے اس کا رخ پھیر دے یعنی نیکی کی طرف وہ اجلت کرے نیکی کے کاموں میں جیسا کہ دین نے پسند کیا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں جلد بازی کریں اگر اس کے ذہن میں ارادہ پیدا ہوا ہے خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ صدقہ کرے تو بس صدقہ کرنے میں جلدی کر دے تو گویا اس نے اجلت کی صفت کو فضول خرچی سے صدقے کی طرف مائل کر دیا مور دیا یعنی وہی جو جذبہ تھا وہ جذبہ اب ایک شر کے فیل سے ایک خیر کے فیل کی طرف مڑ گیا ہے تو اب وہ جذبہ تو پیچھے موجود ہے وہ جذبہ کام بھی کر رہا ہے لیکن اس جذبے سے جو فیل پیدا ہو رہا ہے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ایک اچھا نتیجہ ہے وہ ایک اچھا ریزلٹ ہے اور اجلت صرف آپ کی آخرت کا نقصان نہیں کرتی بلکہ آپ کی دنیا کو بھی بگاڑ دیتی ہے اجلت کا فساد دنیا میں دیکھنا ہو تو آپ کسی شہرہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ جلد بازی میں اجلت میں کہیں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو کٹ مار دیتے ہیں کسی اشارے کو غلط طور پہ کراس کر جاتے ہیں کسی گاڑی کے ساتھ آپ ٹچ کر جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے تک گالم گلوش تک نوبت آ جاتی ہے اور ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کی اوپر ہم میں سے ہر شخص یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ لوگ ایسے دوڑے ہوتے ہیں ایسے اجلت میں مبتلا ہوتے ہیں اتنی جلدی میں جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی فائر برگیٹ کی گاڑی جو ہے وہ کہیں اللہ نہ کرے آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہو اگر آپ کچھ دیر لیٹ ہو جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ ایکسیڈنٹ سے آپ حادثے سے بچ سکتے ہیں آپ دوسروں کو حادثے سے بچا سکتے ہیں اب اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ کوئی ایسا طالب علم جس نے ایم بی اے کیا ہو مینجمنٹ سائنسز کے اندر اس نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہو اور اس سے کہا جائے کہ آہستہ چلو اور وہ کہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں تو اب آپ اسے کیا کہیں گے تم نے سولہ سال کس تعلیم میں زائع کر دیے کہ تم اپنے ایک چھوٹے سے کام کو مینج نہیں کر سکے کہ وقت پہ پہنچ سکو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ات تأنی من اللہ یہ ٹھہراؤ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے بل عجلت من الشیطان اور اجلت شیطان کی طرف سے ہے یعنی شیطان اجلت کو پسند کرتا ہے اور اللہ سو جل ٹھہراؤ کو پسند کرتے ہیں تو یہ ایک صفت ہوئی دوسری صفت کہ جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ قنات کی صفت ہے کہ جس کا عجلت کی صفت سے ایک گہرا تعلق ہے قنات ایک قسم کا ٹھہراؤ ہے جو کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتا ہے قنات کیا ہے قنات یہ ہے کہ اللہ اس و جل نے آپ کو جتنا دیا ہے مال دیا ہے حسن دیا ہے نعمتیں دی ہیں اس کی اوپر آپ مطمئن ہو جائیں راضی ہو جائیں اور قنات یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں آپ عمل نہ کریں آپ محنت نہ کریں جد و جہد نہ کریں آپ کمائیں نہ آپ اللہ سے امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ صبح و شام وہ آپ کے گھر پہ آپ کو رزق پہنچا دے گا قنات یہ نہیں ہے قنات یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور اس محنت کے بدلے میں جو آپ کو ملے آپ اس کی اوپر راضی ہو جائیں اللہ سے خوش رہیں یعنی جتنا اللہ نے آپ کو دے دیا یا اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا اس کی اوپر آپ راضی ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا یعنی دنیا اور آخرت میں وہ شخص کامیاب ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اللہ اس و جل نے اس کو رزق دیا اور اس رزق کی اوپر وَقَنَّأَهُ اللَّهُ اللہ نے اس کو قنات کی دولت بھی عطا فرما دی یعنی اللہ نے اس کو اس رزق کی اوپر کانے بنا دیا ایسا رزق دیا جو رزق اس کو کفائد کرنے والا تھا اس کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے والا تھا اور اس نے اس سے زیادہ رزق کے لیے اللہ سے شکوہ نہیں کیا یعنی اللہ نے محنت کرنے سے منع نہیں کیا آپ کے پاس اگر ایک ملازمت ہے تو آپ اس سے اچھی ملازمت تلاش کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس ملازمت میں اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ رکھیں تو کانا یہ ہے کہ اس ملازمت میں بھی اللہ سے راضی رہیں اگر اس سے بہتر مل جائے تو اس پہ مزید اللہ سے راضی ہو جائے مزید اللہ کا شکرہ دا کریں تو کنا محنت سے رک جانے کا نام نہیں ہے کنا یہ نہیں ہے کہ مجھے بہتر کی طرف نہیں جانا چاہیے نہیں مجھے بہتر کی طرف جانا چاہیے میں بہتر کی طرف جا سکتا ہوں کنات صرف یہ ہے کہ میں جس حال میں بھی ہوں اگر اس سے بہتر بھی کوئی حال موجود ہے تو میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی رہوں اور جب اس سے بہتر حال میں بھی جاؤں تو اس وقت بھی اللہ سے اتنا ہی راضی رہوں یا اللہ اگر مجھے بہتر سے اس سے نچلے والے حال میں لے آئے بہتر کنڈیشن سے اس سے نچلی کنڈیشن میں لے آئے تو اس وقت بھی میں اللہ سے راضی رہوں اور قنات تو اصل میں وہ ہے جو کہ دل میں ہو یعنی امیر آدمی وہ ہے جس کا دل قانے ہو جس کا دل امیر ہو امارت یا امیر ہونا مال و دونت کی فراوانی کا نام نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غناء یا امیری وہ ہے جو کہ انسان کے دل میں ہو جب انسان کا دل امیر بن جاتا ہے تو وہ انسان امیر ہے چاہے وہ روپے پاسوں کے اعتبار سے غریب ہو یعنی بعض اوقات غریب آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل امیر ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر خرچ کرنے میں بہت سخی ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک بہت امیر آدمی وہ بہت کنجوس اور بخیل ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل غنی نہیں ہے تو قنات جو ہے وہ دل کی قنات ہے اگر ایک انسان کے اندر قنات پیدا ہو جائے تو اس کا دل غنی ہو جاتا ہے وہ اللہ سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حالات پہ بھی خوش رہتا ہے اپنے حالات سے ڈپریس نہیں ہوتا جس شخص کے اندر قنات نہیں ہوگی وہ ہمیشہ مایوسی میں ڈپریشن میں رہتا ہے اپنے حالات سے تنگ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سوسائیڈ کی طرف چلا جاتا ہے خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قنات کی دولت نہیں رکھتے تو وہ اپنی جنس پر بھی مطمئن نہیں رہتے اپنی جنڈر پہ بھی مطمئن نہیں رہتے اگر اللہ نے ان کو لڑکا بنایا ہے مرد بنایا ہے تو وہ لڑکی اور عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم میڈیا میں اخبارات میں یہ خبریں نہیں پڑتے آج یہ اسطلاعات کیا ہمارے ہاں مروج نہیں ہے جنڈر ریاسائیمنٹ کہ آپ اپنی جنڈر تبدیل کروا سکتے ہیں ایک لڑکا اگر قانے نہ ہو راضی نہ رہے اللہ کے فیصلے پر تو وہ لڑکی بننے کی کوشش کرے گا اور ایک لڑکی اگر اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہ ہو کہ اللہ نے اس کو لڑکی بنایا ہے تو وہ لڑکا بننے کی خواہش رکھتے ہوئے اس کی محنت کرے گی اس کی کوشش کرے گی تو اگر انسان کو کنات کی دولت نصیب نہ ہو تو انسان اپنی فطرت کے ساتھ یعنی جس فطرت پہ جس شکل و صورت پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں اللہ سے وجل ہمیں ان کی اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ 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 وبرکاتہ